اسلام علیکم ناظرین ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں نیہا خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم قبروں پر ریاستی تحقیقاتی ایجنسی ایس آئی اے نے ایک کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں جنوبی کشمیر میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے ایک عالی اہددان نے سری نگر میں خیم ڈارٹ کام کو بتایا ہے کہ ایس آئی اے جنوبی کشمیر کے متعدد مقامات پر چھاپے مارے یہ تلاشیاں خصوصی عدالت کی طرف سے جاری کردہ سرچ وارنٹ کے پیروی میں کی جارہی اہلکار نے کہا اس کیس کی ابتدائی تحقیقات آنتناک پولیس نے کی تھی اور بعد میں اسے ایس آئی اے کو منتقل کر دیا گیا ونوکنڈا کے خانسازوں نے بولا برہمان آئیڈو کی قیادت میں ایونوکنڈا حلقے کے ستے کے رزاکاروں اور گھر والوں کی ایک اپو جوش میٹنگ کا احتمام کیا جو کہ ونوکنڈا خزبے کے کرم پوڈی روڈ پر واقعہ برہمان آئیڈو کلیانا منڈپا میں ہوا سب سے پہلے بولا پلی منڈل میں تمام سیکریٹیٹ کے رزاکاروں اور گھر والوں نے گاؤں کے سیکریٹیٹ کے کنوینر کے ساتھ ایک گہری میٹنگ کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی بولا برہمان آئیڈو میمبر خانساز تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے رزاکاروں ہاؤس کیپورس اور سیکریٹیٹ کنوینر سکونے سال کی مبارک بات دی انہوں نے کہا رزاکاروں کے ذریعے کیے گئے خدمتی پروگرام بہت ہیں اور انہوں نے کرونا کے دوران جو خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں تلنگانہ بھون میں بی آر اس پارٹی کی جانب سے مسلم اقیتی میٹنگ کا احتمام کیا گیا جس میں تمام بی آر اس پارٹی کے بانے ممبران سینئر لیڈر خواتن مسلم اقیتوں نے شرکت کی جس کا احتمام میر انہیت علی باقری نے کیا سنیل جمپل نے جمع کشمیر کے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا جمع کشمیر کے نوجوانوں اور عوام کو موجودہ بی جی پی حکومت سے کبھی بھی انصاف اور ان کے حقوق نہیں مل سکتے جمع کشمیر کے نوجوانوں لوگوں کا پانچ اگست دو ہزار انیس کو اختیار میں آنے کے بعد اس موجودہ جمع کشمیر کی بی جی پی حکومت پر سے اعتماد اڑیا ہے جمع کشمیر کے نوجوانوں لوگوں کو انصاف اور اپنی حقوق سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے گریٹر ہیدرباد کی جی پی مہر موتی اسریلیتا شبہ ہنڈرڈی نے بی آر اس لیبا دپارٹمنٹ کے صدر موتی شبہ ہنڈرڈی کے ساتھ تانکہ ڈیویزن ہنمانگر میں شروع کے ایسی سی روٹ کے کاموں کا معینہ کیا جاری کاموں کے میار کی نکرانی کی اور کالونی کے مکینوں سے تراخیاتی کاموں اور ان کے تحفظات کے بارے میں دریافت کیا اس پروگرام میں ہنمانگر کالونی کے مکینوں اور دیگر نے حصہ لیا موسیقی کی جی پی مہر موتی اسریلیتا شبہ ہنڈرڈی نے سابقہ سی ان کے سی آر سے ملاقات کے لیے یہ شدہ اسپتال کا دورہ کیا سابقہ شیف نسٹر کیسی آر جو ہیدرباد سرسو ماجگڑا یہ شدہ اسپتال میں ذریع لاج ہیں جی پی مہر موتی اسریلیتا شبہ ہنڈرڈی اور بی آر اس لیبا دپارٹمنٹ کے صدر موتی شبہ ہنڈرڈی یہ شدہ اسپتال گئے اور ان کی یادت کی اس موقع پر انہوں نے ڈاکٹروں سے کیسی آر کے سہت کے بارے میں دریافت کیا اور کیسی آر کی جلد سہتیابی کی پواہش کی تلنگانہ خانساس کانسل کے چیئرمن گتہ سکھینڈرڈی نے تلنگانہ کی چیف نسٹر ایر ایوینٹ رڈی جیپٹی چیف نسٹر بھانچی فکرمارکہ اور بزرق مبارک بادی تلنگانہ ریاسف کی چیف نسٹر ایر ایوینٹ رڈی کو تلنگانہ خانساس کانسل کے چیئرمن گتہ سکھینڈرڈی نے اپنے چیمبر میں ایزال سنوازل سرخندہ رڈی نے چیف نیسٹر کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور شال پہنا کر ان کا استقبال کیا اس کے علاوہ ڈپٹی چیف نیسٹر بھٹی بکرمار کا بزراسری دھر بابو سیتکہ کنڈا سوریخہ پنگولیٹی سنوازل رڈی کو پھول پیش کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا پی بی سی سی کے نائب صدر چملہ کرنکمار رڈی نے گاندی بھون میں یو تھے کانگریس صدر شیف سینہ رڈی کے قیادت میں مناخدہ ایگزیکیٹیف میٹنگ میں بطور مہمانیہ خصوصی شرکت کی اس پروگرم میں آئی و آئی سی کے قانون سیکرٹری رمیش بابو ریاستی خائدین اور او بی سی خائدین مدیگر موجود تھے مہاتمہ جوتی باب پھولے پرچہ بھون نبیگم پیٹ ہیڈرباد میں سرکاری رہائش عمارت ہے یہاں بھجی فکرمار کا ملو جپٹی چیف منسٹر فائنانس اینڈ پلاننگ انرڈی حکومت تلنگانہ کو ان کی سرکاری رہائش کے طور پر الوٹ کی گئی ہے ایگزیکیٹیف انجنئر آر این ڈی ایسٹر بیلڈنگ ڈیویزن ہیڈرباد مسکرہ رہائش عمارت کا خبزہ اس میں حکومت کو اکلا دیتے ہوئے جپٹی چیف منسٹر کے پرائیویٹ سیکرٹری کو اور سٹیٹ آفیسر ہیڈرباد کو مذکرہ عمارت کو حکام کی اختیار میں رکھنے کے حوالے کرے گا پرائیویٹ سیکرٹری برائے جپٹی چیف منسٹر فائنانس اینڈ پلاننگ انرڈی حکومت تلنگانہ سے درخواست کر کی گئی ہے کہ وہ جپٹی چیف منسٹر حکومت تلنگانہ کے ذریعے مذکرہ عمارت شدہ ایمارت پر قبضے کی تواریخ ایگزیکیٹیف انجنئر کو مطلع کریں راجی سبھا کے ممبران وادرہ راجو رویچنڈر نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر والیمنٹ میں خانصافوں میں بی سی کے لیے ریزوریشن پر اہم کنے قابل پیش کریں ایم پی رویچنڈر نے کہا ہے کہ بی سی جو کہ ملک کی اکثریتی آبادی ہیں سب سے پیچھے ہیں کھیتوں اور انہیں تحفظات پر اہم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ خانون نسازوں میں نمائندگی حقی کر سکیں ایم پی وادرہ راجو رویچنڈر نے اپنے ساتھ ہی ایم پی بدگولا لنگائی اڈیادف کے ساتھ راجی سبھا ممبران کی قیادت میں دہلی کے جنترمنٹر پر مناخدہ مہادھنہ میں بھی شرکت کی راجی سبھا کے ممبران راجو رویچنڈر نے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے دو ہزار ایک میں پارلمنٹ پر پاکستانی اسکریت پسندوں کی حملے میں اپنی جانیں گوائیں تھی یہ معلوم ہوئے کہ پاکستان دہشت گردوں نے دو ہزار ایک میں وسید دن 13 دسمبر کو ہماری پارلمنٹ پر محلک خطیاروں سے حملہ کیا تھا حملے میں اپنی جانیں گوانے والے شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے انٹر احیاتے میں مناخدہ پروگرام میں امپی رویچنڈر نے شرکت کی اور ان کی تصویروں کو خراج عقیدت پیش کی اور دعا کی کہ وہ ان کی مقدس روحوں کو سکونہ تا کریں دو ہزار ایک میں پارلمنٹ پر دہشت گردانہ حملے کے دوران ملک کے دفاع میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے تمام بہدر شہدہ کو کانگریس کے لیڈر راہو الگاندھی نے خراج عقیدت پیش کیا وزیرالہ ریونت ریڈی نے عہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ یو پی ایس سی اور دیگر ریاستوں کے پبلک سرویس کمیشن کی کارکردگی کا مطالعہ کریں جو ملازمت کی تقروری اور ملازمت کے داخل محصر طریقہ سے مناخت کر رہے ہیں اور ایک تفصیلی ریپورٹ پیش کریں ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر تیلگانہ سٹیٹ سیکریٹیٹ میں تیلگانہ پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے تقرورات اور نوٹفیکشن کے سلسلے میں ایک جائزہ جلاس مناخت ہوا ریاستی حکومت کی چیف سیکریٹری شانتی کماری ایسی ایم سیکریٹری شیشہ دری ڈی جی پی روی کوکتا ایڈیشنال ڈی جی سی وی آنند اور ایس پبلک سرویس کمیشن کی سیکریٹری انیتا رام چندرہ نے اس پروگرام میں شرکت کی ریاست کے وزیرالہ ریون ترڈی نے ہدایت دی ہے کہ آنے والے دسری کلاس اور انٹر میڈیٹ کے امتحانات بغیر کسی پریشانی کے انتہائی مویسر اور سکون انداز میں منقب کی جائیں سابقہ پرچہ لیگ ہونے اور ڈیگر مسائل کا ذکر کرتے ہوئے وزیرالہ نے کہا ہے کہ امتحانات کا انقاط خوش اسلوبی سے ہونا چاہیے تاکہ امتحانات کے دوران طلبہ پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو اور ڈاکٹر بی آر امبیٹکر تلنگانہ سٹیج سیکریٹیٹ میں محکم تعلیم سے متعلق چیف منسٹر کا جائز اجلاس منقب ہوا ریون ترڈی نے عدد داروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست میں سرکاری اور نیجی شعبے میں کام کرنے والی یونیورسٹیوں کی کارگردگی کے بارے میں بھی تفصیلی ریپورٹ پیش کریں ریاست کے وزیراعلا ایر ایون ترڈی نے ہدایت دی ہے کہ حیدرباد شہر میں دریائے موسیٰ کے شروع سے اس کے اختتام تک پورے کیجمنٹ ایڈیا کو روزگار اور معاشی تلقی کا علاقہ بنایا جائے ڈاکٹر بی آر امبیٹکر سیکریٹیٹ میں موسیٰ ریور پرنٹ ڈیولپمنٹ کارپریشن پر جائز اجلاس منقب ہوا نائے وزیراعلا ملو بھجر کمار کا ریاستی سانت آئی ٹی وو خان سازی کے امور کے وزیر دوڑیلا سریدھر بابو ریاستی طبی سہت وخاندانی بہبود کے وزیر دامدر راج نرسیمہ راکن اسم لی اکبر الدین ویسی کے ساتھ کئی ایم ایل سی ایم ایل ای ریاستی حکومت کے چیف سیکریٹری شانتی کماری محکم بلزیار کے سپیشل چیف سیکریٹری آروند کمار ووٹر بورڈ کے ایم ڈی دانا کی شور جیچم سے کمیشنر رونال روس بولٹی کر اہددار موجود تھے ریاستی زراد کو مارکٹنگ کے وزیر تملہ ناویش ورانے مشورہ دیا ہے کہ زراد باغوانی اور مارکٹنگ کے محکموں کو تالمیل سے کام کرنا چاہیے تاکہ ریاست کی کسانوں کو فائدہ پہنچے وزیر نے سیکریٹری زراد کے دفتر میں دونوں محکموں کے سران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی انہوں نے ریاست میں زراد باغوانی اور مارکٹنگ کے محکموں کی کارگردگی کے بارے میں دریافت کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر تملہ ناکشورہ رونے کہا ہے کہ چیف منسٹر ریونس رڈی زرائی شعبے پر خصوصی توجہ دی رہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت زرائی شعبے میں بہت سی اصلاحات کے انمی کے لیے پرعظم ہے وزیر آپ پاشیو تمکمہ رڈی اور ان کی اہلیہ پدماوتی رڈی ایمل این نے جن پت پر سونیا گاندھی اور راہو گاندھی سے بشکریہ ملاقات کیا اور اس کے بعد پارلمنٹ کی طرف پر روانہ ہوئے اور لوگ صبح سے اپنا صفحہ اوم برلا سپیکر لوگ صبح کو پیش کر گیا ایڈی سی سی بی کے ڈیریکچر گمہ ڈاپو رویندر رانہ اور منڈل وائی سی پی صدر نیلور لیلا سنوازر راہو نے کہا ہے کہ جی کونڈور منڈل کے ولتورو گاؤمی ملاورم کے امیلے بس انتہ کرشنا پرسات کی حکم پر اناج کی خریداری شروع کی گئی ہے اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے خریدے گئے اناج کے میار کی دستیق خیر رہی تو بھروسہ کے اندروں کے ذریعے کی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ بروکروں کی اس میں کوئی جگہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہائی ٹک نیوز خبرنامہ افتدام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ